ٹائگر شروف آنے والے ٹائم میں اکشے کمار کے ساتھ بڑے میاں چھوٹے میاں فلم میں نظر آنے والے ہیں جب بھی کوئی اکٹر اکشے کمار کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ صرف اکشے کے ساتھ سکرین ہی شیئر نہیں کرتا ہے بلکہ اکشے کمار ان کے ساتھ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں اور آگے لائف کیسے جینی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں رنویر سنگھ کو اکشے نے جیسے بتایا تھا کہ وہ اس کام کر اور فیملی بنا انہی دو چیزوں پر فوکس کر اور لگتا ہے اکشے کے اسی گیان کا اثر ٹائگر شروف پر بھی ہو گیا ہے یہی کارن ہے کہ ریسنٹی ٹائگر شروف جب ایک اوارڈ فنکشن میں پہنچے اور وہاں پر ان کی ایکس گرل فرن دشا پٹانی بھی تھی جو ٹائگر کو اپنے پاس بیٹھنے کو بول رہی تھی اسے ٹائگر اگنور کرتے نظر آئے جی ہاں یہ پورا قصہ ویڈیو میں شیئر بھی ہوا اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹائگر کس طرح سے اس وقت صرف اور صرف اپنے کریئر کو فوکس کر رہے ہیں یہ ایونٹ جہاں پر دشا پٹانی بہت ہی خوبصورت بن کر پہنچی تھی ون آف تا بیسٹ کوسٹیوم میں دشا پٹانی نظر آئی تھی اور بہت ہی سیکسی لگی تھی وہ اس ایونٹ میں اس ایونٹ میں دشا پٹانی ایک سائیڈ میں بیٹھی تھی ٹائگر شروف سب ہی سے لائن میں مل رہے تھے تب ہی دشا سے بھی وہ ملتے ہیں تو دشا ٹائگر کو اپنے پاس خالی پڑی چیئر پر بیٹھنی کے لیے بولتی ہے لیکن ٹائگر اس بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ویڈیو وہیں کٹ ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے ٹائگر اس کے بعد دشا کے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے وہ واپس جا کر اکشائی کمار کے پاس بیٹھ گئے دشا کے پاس بیٹھنے کے بجائے انہیں اکشائی کے پاس بیٹھنا ٹھیک لگا سوشل میڈیا پر لوگ اسی بات کو لے کر حیران ہیں کہ کس طرح سے ٹائگر ایک دم چینج مین ہے اور وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتے ہیں ٹائگر لمبے سمیے سے فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں کئی فلموں میں کام کیا ہے وہ خورت ہی ڈاؤن ٹو ارٹھ ایکٹر ہے لیکن جس طرح کی سکسس وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کی سکسس انہیں ابھی تک نہیں ملی ہے شاید اب اکشائی کے ساتھ کام کر کے ٹائگر کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ بس فلحال کریئر پر فوکس کرو لڑکیاں آتی جاتی رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے ٹائگر کا اس بیہیوئر کا ریزن کیا رہا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں